رمضان is above that کہ ایک ایک سیکنڈ اتنا قیمتی ہے اگر ہم اس کو سیریسلی جانے کہ ہم ہم ٹریشرز کا ٹھیک کر سکتے ہیں ہم اپنے سارے زندگی گناہوں کا بہتفا سکتے ہیں اور ہم اپنے یعنی سبحان اللہ ہم میں سے کون شخص ہے جس سے دعائیں قبول نہیں کروانی روزہ دار کی دعا صرف افتاری کے ٹائم قبول نہیں ہوتی جب سے روزہ شروع ہوا تب سے لے کے ہم سہری سے پہلے بس وہ یا تو اپنے سرولنگ چل رہی سہری کا ویٹ رہے جی اما جی سہری پکا رہی ہیں ہم توبہ استغفار نہیں کرتے قولٹی ہے لوگوں کی سہری ٹائم پہ توبہ استغفار کرتے ہیں علماء سے کہ سہری وارہ جو ٹائم ہے اس پہ کسرت سے استغفار کرو سو اگر ای تینک ویلیو ایسا تہاں میں میری ایک اور چیز میں اٹ کروں گا کہ پرائمیارلی میں سمجھتا ہوں کہ اس بندے کو سب سے زیادہ رمضان کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے جس کو یہ بندہ محاسبہ نفس کی جس کو عادت ہو اصل میں جیسے میں نے پہلے بھی ارس کیا کہ رمضان مشکل بھی ہے چیلنجنگ بھی ہے لیکن وہ دفیکلٹی انسان کو بالکل نہیں فیل ہوتی جب انسان کو احساس ہو یا ندامت ہو یا گلت ہو اور وہ واقعی رمضان کو اپورچنیٹی کے طور پر اس کے امیت کر رہا ہوں انتظار کر رہا ہوں یہ ایسے ہی ہے فر ایزامپل کہ ایک بندہ ہے فر ایزامپل اللہ نہ کرے وہ کسی بیماری کا شکار ہے تو اس کو اگر کچھ ایکسرسائزز کرنی پڑتی ہیں یا کچھ میڈیسنز لینی پڑتی ہیں تو بعض اوقات وہ یعنی اس ٹائم یہ پرواہ نہیں کرتا کہ میں ہسپٹل میں جاؤں گا وہاں پہ جا کے میں جسے ٹریٹمنٹ ہوگا مجھے کٹس لگیں گے مجھے وہ ہوگی پین ہوگی اس کے رزدیک یہ بہت چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ ایک بڑا پرپس اس کے سامنے وہ ہوتا ہے انہی سیم مینر اگر ہم دیکھیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ جس بندے کو جسے گناہ کی ہیں پورے گیاراس مہینے اور وہ بیچارہ اب ترس رہا ہے کہ استغفار کے لیے کہ اللہ مجھے کسی طریقے سے اور وہ محاسب ہے اور یہ کبھی ہو سکتا ہے جب انسان کو احساس ہو جب اس کو ایک ریالائزیشن ہو کہ میں نے کچھ برا کیا ہے اگر وہ برائی کی اس کو احساس نہیں ہے تو وہ تو پھر روچ کے نزدیک تو یہ بوجی بوج ہے لیکن جتنا اس کو احساس گہرا ہوگا جتنا اس کو غم زیادہ ہوگا جتنا وہ اس کے لیے تو رمضان کی مشکل سے مشکل گھڑی اس کے لیے احسان ہوگی وہ کہے گا تو میرے لیے جنت آگئی میرے لیے آپرچورٹی آگئی تو اس سمجھدار اور اقل مند آدمی وہ کون ہے جو محاسبہ نفس کرتا ہے اور پھر اس محاسبہ نفس کے بدلے میں موت کے بعد مرے جو عمال ہیں اس کی تیاری پہلے کرنا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے کہ آپ نے تین دفعہ جو کہا تھا آمین آمین جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تشریف کر رہے تھے تو اس میں سے تین چیزوں میں سے ایک چیز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت جبریل علیہ وسلم آئے اور انہوں نے آکے بندوا دی آپ نے فرمایا وہ بندہ برباد ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا اور آپ نے کہا دخل افن نار آپ نے ایک حدیث میں دخل افن نار کی بھی کہا کہ وہ جہنم میں داخل ہو گیا وہ بندہ کہ کہ جی وہ رمضان و مبارک اس کی زندگی میں آیا اور اسے فائدہ نہیں اٹھایا تو ایسا بندہ جو ہے اللہ معاف کرے اس سے پتا چلا کہ یہ اپشنل نہیں ہے یعنی رمضان آ رہا ہے تو آپ پر فرض ہے کہ آپ نے اسے فائدہ اٹھانا ہے ورنہ برباد اور تباہ ہے کچھ لوگ آتے ہیں یہاں پہ اور اللہ کی جنتیں پاکے چلے جاتے ہیں پہلے وہ لوگ ہیں جنہوں نے روزے بھی چھوڑ دیئے یا پرائے چھوڑ دیئے یا روزے تو رکھا اور زہر اثر نماز میں چلی یا روزے کا حق ادا نہیں کیا غالم گلوچ کی ٹھیک ہے اور غیبتیں چھوڑی کی روزے کے حالت میں ٹھیک ہے تو اس کے لئے کچھ بھی نہیں سوائے بھوکے دوسرا وہ شخصہ جو کہ گناہوں میں بھی پڑھا رہا اور نکھیں بھی کرتا رہا اس کا بیلنس اس نے سٹرائک کیا تیسرا وہ شخصہ اس نے واقعی میں بینے اٹھایا میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کن لوگوں میں سے ہیں جس کے زندگی میں رمضان آ رہا ہے نا واللہ ہی نظیم کتنے لوگ ہم جانتے ہیں جو لاس رمضان زندہ تھے میں اپنی انگلی پر گھن سکتا ہوں وہ اس رمضان ابھی تک زندہ نہیں ہے ایک خاتون تو شیخ پچھلے رمضان میں رمضان اگلے دن تھا اس سے پہلے ان کی وفات ہوئی ایک دن پہلے مغرب سے کچھ ٹائم پہلے ان کی وفات ہو گئی تھی شیر نیور کارٹ رمضان